اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو انوال باتے چینل میں خوش آمدید آج کی سیڈیو میں میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہوتی دعا پیش کروں گا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو یہ دعا لازمی کرتے تھے اس دعا سے آپ کو کئی بیش مر فائدہ ہیں جس میں آج کل کی جو لیٹس چیزیں آ رہی ہیں جس میں ایشو آتے ہیں جس ہے ٹینشن ہے دیپریشن ہے مینٹر لیس آرڈرز ہیں ٹائڈنس ہے لیزینس ہے گیکٹنگ ویک ان اول ایج اسی طرح کی بھرہاپے کے اکرز کے اور ہر قسم کی جو آپ کو مسائل ہیں یہ ایک مہت ہی مجرب دعا ہے جس میں تقریبا ہر چیز بری خوبصورتی سے کور ہوئی تھی ہے کیوں نہ ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایں ہیں تو آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دعا کرتے تو یہ لازمی فرماتے اللہ منی آہوز بکم من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبنی والبخلی وزالہ دینی و غلبات رجال اللہ فکر سوچ فکر ہوتی ہے آنے علی زمانے کی سوچ ہوتی ہے کہ جو آپ کے سامنے گزر رہا ہے تو مستقبل اور جو آپ کے سامنے حال گزر رہا ہے دونوں کے لیے رانجو اور گم کاہلی اور بزدلی بخیلی اور کنجوسی سے کرس کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اب اس میں دیکھیں ہر چیز کبر ہوئی تھی ہے بخیل اگر بندہ بخیل ہوگا تو وہ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ ہرچ نہ کروں اور اس طرح کنجوسی کنجوسی تابعاتی ہے جب بندے کے پیسے نہ ہوں تو بخیلی سے بھی اگر پیسہ ہوتا اور بندہ ہرچ نہ کرے تو اس سے بھی اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں اور کنجوسی یہ ہے کہ آپ کے پیسے ہی نہیں ہے تو آپ اس میں کم ہرچ کرتے ہیں اسی طرح کرس کے بوجھ سے دیکھیں اس میں سارا کچھ دنیا کے لیے آ رہا ہے تو یہ بڑی خوبصور دعا ہے اور لوگوں کے غلبے سے کہ وہ لوگوں کے جو ایسا ہے غلبہ آ کے اوپر آجائے کہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں اس غلبے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور قرض کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ تو سب کوئی بھرہ بوجھ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ساری دعاوں کا ایک نچور داخل کر دیا ہے دوبارہ دیکھیں تو یہ دعا آپ ربزانہ کم از کم سات سے گیارہ مرتبہ اول آخر دروشیب کے ساتھ پریں انشاءاللہ اللہ تعالی کرم فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ